دیکھو اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے نا تو یہ آپ کی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور برباد بھی کر سکتا ہے یہ پوری طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ اپنے پیاری سے سمارٹ فون کو کس طرح سے یوز کرتے ہو رائٹ وے میں یا رونگ وے میں رائٹ وے میں کیسے یوز کرتے ہیں اس پر میں ہمیشہ ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور آپ کو بتاتا رہتا ہوں کیسے آپ کریئر بنا سکتے ہیں صرف موبائل فون کا یوز کر کے ان ویڈیو کو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو لیکن رونگ وے جو آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے وہ کچھ ایسی گلتیاں ہیں جن میں سے شاید آپ لوگ کرتے ہو یا نہیں بھی کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنا شاید آپ وہ گلتی کرنے سے بچ جاؤ لیکن ایک ڈسکلائمر دینا چاہوں گا یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے یعنی کہ 18 پلس والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے اس لیے یہ فون لگا لیں اور 18 سال سے کم ہے تو پلیز اسکپ کر دو ہے ویڈیو کو ویسے میرا نام عمران ہے دیکھو آج کے ٹائم پر نا 18 پلس کونٹینٹ انٹرنیٹ پر بہت سرچ کھی جاتے ہیں بہت لوگ دیکھتے ہیں چاہے میلو یا فی میلو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انٹرنیٹ کا پورا ڈیٹا کہہ رہا ہے بٹ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پر جب یہ ساری چیزیں سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور آپ کو پتا ہوگا انڈین گورنمنٹ نے نا جانے کتنے طریقے ڈھونڈ لیے اور ان ویب سائٹ کو انڈیا میں بین بھی کر دیا ہے کچھ ویب سائٹ کو چاہے نہ کیا ہو بٹ جو انڈیا میں بین ویب سائٹ ہیں ان کو بھی لوگ ایکسیس کر لیتے ہیں جن کو نولیج ہے ویپین وغیرہ لگا کر اور کچھ لوگ اپنی پرائیویسی کا دھیان رکھتے ہوئے ویپین کا یوز کر دے بین ویب سائٹ انبین بھی ہو جاتی ہے اور ان کی پرائیویسی میں ایک لیر انکلیمنٹ ہو جاتی ہے اب ایسا نہیں کہ گورنمنٹ ان کو ٹریک نہیں کر بھی وہ چاہے تو ٹریک کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کو نولیج نہیں ہے اب سمجھنے کی بات یہی پر ہے جنہیں نولیج ہے وہ تو ویپین وغیرہ لگا کر یہ چیزیں ایکسیس کر رہے ہیں جن کو نولیج نہیں ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر یہ سرچ نہیں کرتے سرچ کرتے ہیں اور ان کو نولیج نہیں ہے اسی ریزن سے وہ فس بھی جاتے ہیں ایک سکم میں ایک بڑے ٹریک میں جس سے ان کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے اب جس کو نولیج نہیں ہے وہ انٹرنیٹ پر یہ ساری چیزیں سرچ کر رہا ہے اس کو اتنا بھی نہیں بتائے کہ یہ جو بھی سرچ کر رہا ہے وہ ایک ریکارڈ اس کے براوزر ہسٹری میں بھی جا رہا ہے اگر کوئی بھائی بند اس کا فون لے کے دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ کیا چیزیں سرچ کر رہا ہے بٹ اتنی نولیج آج کل سب کو ہے تو وہ جو ہسٹری ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں بٹ یہاں پر ایک اور چیز ہے اگر آپ اپنے براوزر سے ہسٹری ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہو بٹ گوگل پر اور جو آپ کی کوکیز ہسٹری ہے آپ کے براوزر میں وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے بابو آپ کے براوزر کی cache memory کوکیز ہسٹری یہ جو ہوتی ہے نا یہ ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اکوڈنگ آپ کو ایڈ دکھائی جاتے ہیں تو کئی بار کچھ ایسے ویسے بھی ایڈ دکھائے جا سکتے ہیں آپ کو جس سے فیملی کے سامنے ایڈ آجائے تو آپ کو تھوڑا سا شرم سے پانی پانی ہونا پڑے بٹ یہ بھی پرابلم اتنی بڑی نہیں ہے پرابلم سب سے بڑی یہ ہے جو ایک بڑا سکیم ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر ایسی چیزیں سرچ کرتے ہیں اور کچھ ایسے کونٹینٹ دیکھ رہے ہیں مجھے میں آپ کے کمرے میں کوئی نہیں ہے اور آنند لے رہے ہیں ایسے میں ترنت آپ کی سکرین پر ایک پوپ آجاتا ہے بھارس سرکار کی طرف سے جہاں پر لکھا ہوا سکتا ہے آپ 18 پلس کونٹینٹ دیکھ رہے ہیں جو کی انڈیا میں انلیگل ہے اور اس کے لیے آپ کو فائن دینا پڑے گا وہ فائن کتنا ہے وہ بھی آپ کی سکرین پر شو کرے گا پندرہ آجار بیس ہزار تیس ہزار یا پہتیس ہزار روپے اور وہاں پر آپ کو پے کرنے کا بھی option دکھائی دے گا کہ آپ اس فائن کو اسی ٹائم پے کر سکتے ہو اور پھر چاہے کنٹینیو واج کر سکتے ہو یا اسکپ کر سکتے ہو اور ایک چیز اور جب یہ پوپ آپ کی سکرین پر آئے گا نا تو آپ اس کو اسکپ نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے لیپٹوپ پی سی پر دیکھ رہے ہو تو اس ٹائم کو کلوز نہیں کر سکتے موبائل پر دیکھ رہے ہو تو موبائل پر جو پوپ آپ آئے گا جو اسکرین آئی گی اس کو بھی آپ کلوز نہیں کر سکتے براؤزر سے آپ ہٹ نہیں سکتے ہو اب سامنے والے بندے کو کیا لگے گا جو دیکھ رہا ہے کہ بھائی آپ کیا ہوگا سرگار نے تو مجھے ٹریک کر لیا ہے اگر میں فائن نہیں دوں گا تو پولیس گھر پہ آئے گی مجھے پکڑ کے لے جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا بدنامی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا تو بھائی وہ نہ اتنا دیپریس میں چلا جاتا ہے سوچ کے دیکھو کیا ہو سکتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ سرکار پوپوپ نہیں بھیج رہی یہ سکیمرز کر رہے ہیں ایسا کیونکہ گوگل پر جب آپ یہ ساری چیزیں سرچ کرتے ہو تو وہاں پر کئی بار ایسے پیج بھی شو کر جاتے ہیں اور ڈائریکٹلی وہ پیج بھی شو نہیں کرتے ہیں وہاں پر جیسی آپ کلک کرتے ہو تو وہ ری ڈائریکٹ کرتا ہے آپ کو کسی اور پیج پر اور وہ پیج کرتا ہے کسی اور پیج پر ری ڈائریکٹ اور وہاں پر ملتے ہیں ایسے کانٹینڈ تھوڑا سا کانٹینڈ آپ وہ دیکھتے ہو اس کے بعد آپ کو سکرین شو کر جاتی ہے کیونکہ وہ پوری ویب سائٹ پورا پیج صرف اسی لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کوئی بھی آئے مرگی جال میں فس جائے آپ اس پیج کو دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ بلکل گورمنٹ کا ہی ہے بھارت سرکار کا ہے جو یو آرل ہے وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے .gov.in جو کی گورمنٹ ویب سائٹ کی ہے لیکن اصل میں وہ آپ کو صرف اسکرین پر ایسا دیکھتا ہے لیکن اگر یو آرل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کا اصلی یو آرل دیکھے گا جو کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ .gov.in یہ کوئی اور یوز نہیں کر سکتا ہے سوائے گورمنٹ کے تو اسکرین پر ایسا دکھا دیتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے اوریجنل ویب سائٹ ہے وہاں پر جو پیمنٹ کرنے کا آپشن ملتا ہے وہاں پر لوگ کلک کر کے پیمنٹ کر دیتے ہیں تیس ہزار پیتیس ہزار بٹ اتنا ہی نہیں آپ پر ہوتا ہے اگر وہاں پر آپ اپنی پیمنٹ ڈیٹیل ڈالتے ہیں کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ تو جو بھی آپ فلپ کریں گے وہاں پر وہ ساری چیزیں ان کے پاس جا سکتی ہیں فیوچر میں وہ اس کا مسیوس بھی کر سکتے ہیں تو سمجھ رہے ہو کتنا بڑا سکیم ہوتا ہے اگر آپ ایسی گلتیاں کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایک اور چیز آپ کو سمجھنا ضروری ہے سکیمر ہمیشہ ان لوگوں کو ہی ٹارگیٹ کر دیں ان چیزوں کو ہی ٹارگیٹ کر دیں جو ان کے لئے تھوڑا آسان ہو جائیں 18 پلس کونٹینٹ انٹرنیٹ پر بہت زیادہ سرچ کیا جاتا ہے بہت زیادہ تو اسی کو ہی وہ سکیمر ٹارگیٹ کر دیں اور یہ صرف اس طرح کے سکیمر نہیں ہوتے ہیں الگ الگ درہ کے بھی سکیمر ہوتے ہیں کمپیوٹر پر اگر آپ یہ سبھی چیزیں سرچ کر رہے ہو تو ری ڈیریکٹ آپ کسی بھی ایسے پیج پر ہو سکتے ہو جہاں پر اوٹومیٹک آپ کے فون میں کوئی وائرس اسٹال ہو جائے جس کے بعد آپ کا پورا کمپیوٹر آئے ہو جائے آپ کی جو بھی پرسنل دیٹا ہے وہ لیک ہونے لگے اور پھر بتایا نا آپ کے کمپیوٹر کا ستیاناس ہو جائے گا اسی طرح سے موبائل فون سے کر رہے تو موبائل فون میں مالویر ایڈ ویر اسٹال ہو سکتے ہیں جس کے بعد آپ کے فون پر آپ کا خود کا بھی کنٹرول نہیں رہے گا ایڈورٹائزمنٹ کا اور سکیمرز اور ایکر کا کنٹرول رہے گا جس سے آپ کی پسنل دیٹا بغیرہ بھی لیک ہوگی ایوین واتس ایپ بھی ہیک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اور ایٹین بلس کونٹینڈ میں ایک چیز اور آ جاتی ہے انٹرنیٹ پر وہ ہے ڈیٹنگ ایپ شاید آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا ڈیٹنگ ایپس کا جو ٹرائپ ہے نا وہ کتنا زیادہ خطرناگ ہے کس ٹائپ کے ڈیٹنگ ایپس صحیح ہیں اور کس ٹائپ کے ڈیٹنگ ایپس آپ کے لیے ایک کینسر سے کم نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو میں اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بناوں کہ ڈیٹنگ ایپس اصل میں کس طرح سے کام کر دیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کس ٹائپ کے صحیح ہوتے ہیں ڈیٹنگ ایپ اس سے آپ کو کیا کیا نقصان بھی ہو سکتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اب لاشٹ وے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے سمارٹ فون کو کیسے یوز کرتے ہو رونگ وے میں یا رائیڈ وے میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ایک چیز کا دھیان لگنا یہ پوری طرح سے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے فون کو کیسے یوز کرتے ہیں رونگ وے میں یوز کریں گے تو آپ کی لائف برباد ہوگی رائیڈ وے میں یوز کریں گے تو آپ کی لائف گروہ کرے گی آپ زندگی میں کچھ کر پاؤ گے ٹکنالوجی کی مدد سے ایسی کافی ساری ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہو موبائل سے کیسے پیسے کما سکتے ہو کیسے کریئر بنا سکتے ہو ویڈیو نہیں دیکھا تو ویڈیو لسٹ جا کر چیک کرنا اچھی لگیں تو ہی چینل کو سبسکرائب کرنا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن کیلئے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور ویڈیو زیادہ اچھا لگ گیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا باقی میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا کیا لگیں love you bye bye اور check care